ہیلو فرنڈس آپ ہیں بیہاری گروہ جی کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم حاضر ہیں ایک نئے انفرمیشن کے ساتھ تو چلیے بینہ دیر کیے شروع کرتے ہیں کام کی بات یدی آپ بیہار سے ہیں اور OBC, BC, MBC, EBC, BC1 یا BC2 سے آپ بیلونگ کرتے ہیں اور ان سب میں آپ کو کنفیوزن ہو جاتا ہے کنفیوزن کا مطلب یہ ہوا فر ایک جامپل آپ BC1 میں ہیں اسی کو کسی دوسرا نام سے بھی جانا جاتا ہے بیہار میں ایک دو نام آؤڑ سے اور آپ وہاں پر کنفیوز کر جاتے ہیں کہ آپ BC1 میں ہیں یا BC2 میں ہیں یا آپ EBC میں ہیں یا MBC میں ہیں یا BC میں ہیں یہ سارا کنفیوزن آپ کا بہت جلد ابھی دور ہونے والا ہے بس بنے رہیے آپ بیہاری گروہ جی کے ساتھ بہت جلد آپ کا یہ کنفیوزن دور ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے اس بات کو آپ جان لیجئے کہ یدی آپ سینٹرل گورنمنٹ کا کوئی بھی فارم بھر رہے ہیں وہاں پر آپ کا صرف ایک ہی کٹیگری ہے OBC یدی آپ بیہار کے BC ہیں یا EBC ہیں یا MBC ہیں یا BC1 ہیں یا BC2 ہیں ان سب ہی میں سے آپ کچھ بھی ہیں تو سینٹرل گورنمنٹ کے لیے آپ صرف اور صرف OBC ہیں اس بات کو آپ یاد رکھئے ادھر بیک ورڈ کلاسز یعنی کی انپچھرا برگ صرف اور صرف ایک ہی کٹیگری ہے OBC سینٹرل گورنمنٹ کے رسپیکٹ میں اور بیہار میں یدی آپ BC EBC MBC BC1 یا BC2 کچھ بھی ہیں تو آپ OBC ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے لیے اب بات کرتے ہیں بیہار گورنمنٹ کا یدی آپ بیہار سرکار میں کوئی بھی فارم بھر رہے ہیں وہاں پر کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کا دو کیٹیگری کو سمجھئے بیہار میں OBC کو سب سے پہلے دو بھاگ میں یہاں پر بانٹا گیا ہے سب سے پہلا ہے BC backward classes جس کو پچھرا ورگ بولتے ہیں دوسرا ہے EBC extremely backward classes اتینت پچھرا ورگ یعنی کی ان پچھرا ورگ جو کٹیگری ہے سینٹرل گورنمنٹ کا سینٹرل گورنمنٹ کے رسپیکٹ میں یہ بات کریں تو OBC جو ہے اس کو بیہار میں آپ سیدھا سمجھئے کی پچھرا اور اتینت پچھرا backward اور extremely backward یہ دو کیٹیگری میں بانٹا گیا ہے اب اس دونوں کیٹیگری کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے بی سی کو ہی دراصل بی سی ٹو بولا جاتا ہے سب سے برا جو کنفیوزن والا پوائنٹ ہے وہ یہ ہی ہے جب آپ کو بھی فارم بڑھتے ہیں بیہار سرکار میں تو کبھی آپ کو لکھ کر کے آئے گا بی سی کبھی لکھ کر کے آئے گا بی سی ٹو کبھی ہندی میں لکھا رہے گا صرف پچھرا ورگ کبھی ہندی میں لکھا رہے گا پچھرا ورگ انیسوچی ٹو آپ وہاں سمجھ نہیں پائیں گے کیونکہ وہاں پر انیسوچی ون بھی منسن رہے گا وہاں پر بی سی ون بھی منسن رہے گا جہاں پر آپ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ آپ بی سی ون ہیں یا بی سی ٹو ہیں آپ کو یہ تو پتا ہے کہ آپ پچھرا ورگ ہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ بیک ورڈ کلاسز ہیں لیکن بی لاغ کرتے ہیں تو اس بات کو آپ یاد رکھئے کی بی سی ایکوال ٹو بی سی ٹو اس کو ایسے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں بی سی میں صرف دو ہی ورڈ ہے بی اور سی یعنی کی بی سی انیسوچی ٹو بی سی انیسوچی ٹو پچھرا ورگ کا انیسوچی ٹو میں آپ آتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ لیجے بی سی ٹو کے انترگت یو بھی جاتی آتا ہے اس سبھی جاتی کے نام کا منسن اس لسٹ میں ہے اب ایجلی یہاں سے اپنا کاسٹ کو دیکھ کر کے کنفرم ہو سکتے ہیں کہ آپ بی سی ٹو میں ہی ہیں یعنی کی پچھرا ورگ میں آپ ہیں اب آگے بات کرتے ہیں ای بی سی کا اب ای بی سی کو سب سے بڑا کنفیوزن ای بی سی میں بھی ہوتا ہے یہاں یہ ہے کنفیوزن کی ای بی سی کو ای بی سی بھی بھولا جاتا ہے اور بی سی ون بھی بھولا جاتا ہے دکت یہ ہی پر آتا ہے بی سی ون مینسن رہے گا بی سی والے سمجھیں گے کہ وہ تو بیک ورڈ کلاس بیک ورڈ کلاسز ہیں یہ تو بیک ورڈ کلاسز کے لیے بی سی ہم تو ای بی سی میں آتا ہیں ہم تو ای بی سی میں آتا ہیں دکت یہاں پر آتا ہے کیونکہ پیچھے ہم چلزہ کر چکے ہیں کی بی سی ٹو ایک ورڈ بی سی اب بی سی ون جو ہوتا ہے وہ بس نام کا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اور کچھ نہیں اب ای بی سی اکھل ہو گیا آپ کو ایک سٹریم لی بیک ورڈ کلاسز اتیانت پچھرابرگ اسی کو بولا جاتا ہے ایم بی سی بھی یعنی کی موسٹ بیک ورڈ کلاسز اتی پچھرابرگ اور وہی آپ کا بی سی ون بھی ہے بیک ورڈ کلاسز اینکز یعنی کی پچھرابرگ نوسوچی ون بھی یہی ہے اب آگے آپ دیکھ لیجیے یہاں پر کی یہ ای بی سی کے انترکت جو بھی کاسٹ آتا ہے اس سبھی کے بارے میں یہاں پر منسن کیا گیا ہے سبھی کا نام ہے اس لسٹ میں آپ اپنے کاسٹ کا نام دیکھ ہم ہو سکتے ہیں کہ آپ ای بی سی سے ہی بیلونگ کرتے ہیں یعنی کی ان اینکزر ون بی سی کا ان اینکزر ون بی سی کا ان اینکزر ٹو ہو گیا پروپر بی سی بیک ورڈ کلاسز اور بی سی کا ان اینکزر ون جو ہے وہ ہو گیا ای بی سی اور ای بی سی کو ہی بولتے ہیں ای بی سی اب آپ کا سارا ڈاؤ کلیر ہو جانا چاہیے پھر سے ایک بار آپ دیکھ لیجئے بی سی اکوال دو ہوتا ہے بی سی ٹو بس اتنا ہی آپ کو یاد رکھ نا ہے کوئی دککت نہیں ہوگا اور ای بی سی اکوال دو ہوتا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ